مانگا کے فانسیو کچھ دور کچھ دیکھتا ہے جو کی وہاں ایک تلوار ہے اس تلوار پر شرکے کی جادوی چھڑی رکھتے ہی اس سوارٹ کی مموری دیکھتی ہے جس میں گرس کا پہلا انکاؤنٹر بینڈ آف ہاک سے میدان میں ہوا تھا شرکے اور فانسی ٹینیجر گرس کو پہچان نہیں پاتی اور وہ اس مموری میں گرس کو کاسکا سے لڑتے ہوئے دیکھتی ہیں تب جا کر فانسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ٹینیجر گرس ہیں لیکن وہ لڑکیوں رہے ہیں اسے نہیں معلوم وہ اب بس کاسکا کی مموریس کو ہی دیکھ رہی ہے جس میں اسے کاسکا کی فیرز فائٹنگ سپریٹ محسوس ہو رہی ہے اور وہ میموری بھی ایک ٹکڑے میں بدل جاتی ہے جسے گرس اٹھا کر تابوت کے اندر ڈال دیتا ہے اور دوبارہ وہ ٹکڑا ڈال سے چڑ جاتا ہے یہ دوبارہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح دیشہ میں بڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی آگے کی جنریوں کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی ہیں کہ انہیں بینڈ آف ہاک کا پرانا جھنڈا دیکھتا ہے جس پر جادوی چھڑی کے چھوٹے ہی انہیں بیٹل آف ڈالڈری کی میموری دیکھتی ہے جس میں کاسکا نے ایڈاؤن کو مارا تھا اور ان کی چیت کے ساتھی فانسی کو کاسکا کے اندر چیت کی خوشی اپنے کومڑٹس کے ساتھ ایک تھا اور سنتوشتی کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے یہ میموری بھی ڈال کی ایک ٹکڑے میں بدل جاتی ہے اور مانسٹر سے اور لڑائی کے بعد انہیں پھر سے ایک اور سوارٹ دیکھتی ہے جس پر سنہرا لبادر لٹکا ہوا ہے یہ میموری پرانے گرفت کی ہی ہے جب گرفت کی پہلی بار ملاقات کاسکا سے ہوئی تھی اور اس نے اسے ریپ ہونے سے بچایا تھا اور کاسکا کو خود اپنے پیرو پر کھڑا ہونے کا موقع دیا تھا جسے دیکھ فانسی کے من میں پرانے گرفت کیلئے ریسپیکٹ آ جاتی ہے اور اسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے ہی کاسکا کی لائف پوری طرح سے بدل گئی تھی ان کے آگے بڑھتے ہی انہیں راستے میں کچھ عجیب سے پیڑ دیکھتے ہیں جو ان کی موجودگی دیکھ موسٹر کے اصلی سے زمین سے باہر آ کر وہ مکڑی کے طور پر انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں یہ دیکھ شرکے ترند ہی اپنے ڈال کو سمن کرتی ہے ان سے لڑنے کیلئے اور وہ آسانی سے گرز کو تابت سہید آگے بڑھ جاتے ہیں آگے جا کر انہیں ایک جھومر دکھائی دیتا ہے جسے جادوی چھڑی کے چھوٹے ہی وہ منڈلینڈ میں بینڈ آف ہاک کے سمان میں رکھی گئی پارٹی کی میموری میں بدل جاتی ہے اس پارٹی میں فانسی کاسکا کے من میں بینڈ آف ہاک کی پرتشتہ کو محسوس کر پا رہی ہے اور ساتھ ہی اس بھیڑ میں اس کے اکیلے منگو بھی اور تو اور ایک جھٹکے کو بھی جب گرفت پارٹی میں کولیپس ہو گیا تھا آگے بڑھ کر دونوں ہی کاسکا کے جنگل کی گفہ کے میموری میں پہنچتے ہیں جہاں کاسکا کو گرس نے بخار سے بچا کر رکھا تھا اور تب کاسکا نے سب کچھ اس پر دے مارا تھا کیونکہ اسے گرس سے جیلیسی تھی اس کے گرفت کے ساتھ بانڈنگ کو دیکھ کر اور اس کے آگے کاسکا کی وہ میموری جب گرس کاسکا کو بچانے کے لیے ایڈ آن کے سو سپائیوں سے اکیلا ہی لڑکا جیتا تھا اس کے آگے دونوں ایک اور میموری تک پہنچتے ہیں جہاں انہیں برف میں ٹوٹی ہوئی تلوار ملتی ہیں دراصل یہ میموری ہے گرس اور گرفت کی فانل فائٹ کی جب گرس بینڈ کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا فانیسی کو کاسکا کی ہیلپ لیسنس کہ وہ دونوں کو روک نہ پائیں اس کا دو کہ اس کے دل کے یہاں پر دو تکڑے ہو گئے تھے محسوس ہوتی ہیں آگے پڑھتے ہی کچھ عجیب سے بول ان کی طرف بڑھتے ہوئے آتے ہیں جو قریب آتی ہی موسٹر میں بدل جاتے ہیں جسے دیکھ فانیسی چیخ پڑتی ہے اور شرکیں انوک ویلیج کی لیڈی آف ٹیپت کا افوان کرتی ہے جو وہاں پانی سے سبھی موسٹر کو بہا کر لے جاتی ہیں آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے آکاش سے ایک جھرنا گرنے لگتا ہے جسے چھوٹے ہی انہیں گرس اور کاسکا کی وہ فائٹ دیکھتی ہیں جو انہوں نے گرس کے بینڈ میں واپس لوٹنے پر کیا تھا اور اس میں کاسکا بینڈ کو گرس کے حوالے کر سوسائٹ کرنا چاہتی تھی لیکن گرس نے اسے بچا لیا تھا اور اس فائٹ کے بعد گرس اور کاسکا کے پرائیویٹ مومنٹس کو بھی دونوں دیکھ لیتے ہیں جس پر فانیسی ترنتری شرکے کی آنکھیں مون دیتی ہیں یہاں پر فانیسی کو گرس اور کاسکا کے ایکچل ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بارے میں اسے شروع سے ہی اندازہ تھا اور یہ میموری بھی ڈال کی ایک ٹکڑے میں بدل جاتی ہے جس کی اصلی جگہ تابوت کے اندر ہے اور ان کی جنی اس انتہین نرجن بنجل زمین میں آگے بڑھ جاتی ہے کالے سورج کے نیچے اس طرح اور بھی کئی میموریز ان کی خوشی کے ان کے سنگھرش کے ہر ایک پل کو سہشتے ہوئے جیتے ہوئے اور مانسٹر سے خود کو بچاتے ہوئے بہت سے میموریز کے ٹکڑے ڈال کو پہلے سے زیادہ جوڑ دیتے ہیں انہیں اس جگہ پر کئی دن ہو چکے ہیں جو شاید مہینہ یا سال بھی ہو سکتا ہے جس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن سفر کی تھکان ان دونوں کے چہرے پر صاف دکھ رہی ہیں ڈال بھی لگ بگ پوری ہو چکی ہے بس کچھ اہم حصے ابھی بھی باقی ہیں اور ان کا سفر انہیں بھالوں کے پہاڑ تک لے آیا ہے جو ان کے سفر کا آخری مقام ہونے والا ہے اس باہر پر کالے سورج کا گھنہ گھو رہا ہے جو اس چیز کا سنکیت ہیں جس نے کاسکر کے وجود کو بکھیر کر رکھ دیا تھا اور انہیں بھی اندازہ ہے کہ آگے کے دشمن اور بھی زیادہ خدناک ہونے والے ہیں ایسے میں شرکے فانسی کو ہمت رکھنے کو کہتی ہیں وہیں ڈال کے اندر ایلین بھی بری طرح سے ڈری ہوئی ہے جسے فانسی ہمت رکھنے کو کہتی ہے ایلین بھی کچھ کہتی ہے جو فانسی کو سمجھ پہ نہیں آتا اور شرکے کی اس کی بات سنتے ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اتنی میموری لوٹنے کے بعد ایلین کسی کو دیکھنا چاہتی ہے دونوں کو یہی لگتا ہے کہ ایلین گرز کی بات کر رہی ہے جو پورے سفر میں آخر گرز کی بھی اکچھا ہے اور وہ سفر کے انتیم پڑاو کے طرف بڑھ جاتے ہیں پہاڑ میں چاروں طرف کانٹو کا امباد لگا ہوا ہے جس پر فسی لاشیں سڑ رہی ہیں فانسی کی حالت یہ دیکھ خراب ہونے لگتی ہے اگر یہ اصل میں ہوتا تب تو اس کی جان ہی سوک چکی ہوتی جو سگڑل انہیں پنکھڑی کے مادیم سے اب تک ملا ہے وہ ہی انہیں پہاڑ کے اوپر تک پہنچنے کا سنکیت دے رہا ہے کسی طرح ہمت کر فانسی آگے بڑھتی ہی ہے کہ وہ لڑکھڑا جاتی ہے جسے صحیح سمائے پر گرز تھام لیتا ہے فانسی دیکھتی ہے کہ اگر وہ گرتی تو کارٹوں میں مر چکی ہوتی شرکے اسے وان کرتی ہے کہ یہاں جو بھی ہوگا وہیں ان کے اصلی شریر کے ساتھ بھی ہوگا اس لئے اسے سمل کر بڑھنا ہوگا ابھی بھی فانسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کاسکا نے ایسا کیا دیکھا کہ اس کے من میں اتنا بھیانک جنگل ہے جو شرکے کو بھی لگتا ہے کچھ تو ایسا ہے جس نے کاسکا کو اس قدر توڑ دیا تھا ایلین بھی فانسی کی ہندھیلی پر گھمرا رہی ہے اور وہ فانسی کے کالر میں چڑھ جاتی ہے تب ہی وہاں گرز اچانک ہی بھوکنے لگتا ہے اور کارٹوں کے بیچ گوھرے کے اندر سے کچھ بڑے مانسٹر نکلتے ہیں جس کا آکار کاسکا کے ریپ ہونے کی وجہ سے ہی ایسا ہے وہ مانسٹر آتے ہی سبھی پر کچھ اگلتے ہیں جسے شرکے ترنتھی لیڈی آف ٹیپ کا احوان کر کانٹر کر لیتی ہے اور اس فقال سے نکلے تحضاب سے پاس ہی پڑے لاشیں گل جاتی ہیں شرکے ترنتھی ڈالز کا احوان کرتی ہے جو ان بڑے مانسٹر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور انہیں زبدست ٹکر دیتا ہے لیکن تب بھی مانسٹر کی تعداد زیادہ ہے جس سے ڈال اب اکیلا لڑ رہا ہے اور تور وہاں اور بھی مانسٹر انہیں پیچھے سے گھیر لیتے ہیں شرکے کو بیک ٹوٹولے پر ایک سوکھی ہوئی جڑ ملتی ہے جسے وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور اب وہاں کولی فوت کا روٹنگ روٹ لارڈ آ جاتے ہیں جو آتے ہی مانسٹر کی طرف اٹیک کر انہیں وہیں سڑا دیتے ہیں شرکے ویل آف لیم کا بھی احوان کرتی ہے راستہ صاف کرنے کے لیے اور ویل ان کا پورا راستہ صاف کر دیتی ہے مانسٹر کو جلاتے ہوئے جس سے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ تب ہی کچھ اور مانسٹر کی نظر ان پر پڑھتی ہے اور اب شرکے ڈالز کو ان سے علچہ کر آگے بڑھنے لگتی ہے کچھ اور چھوٹے مانسٹر بھی ان کی طرف لپکتے ہیں جسے دونوں اپنے دم پر کاؤنٹر کر لیتے ہیں شرکے دیکھتی ہے کہ سب ہی بڑے مانسٹر لڑائی میں علچے ہوئے ہیں اور یہی موقع ہے ان کے پہاڑ میں آگے بڑھنے کا اور وہ لڑائی کے میدان سے کسی طرح آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ انہیں آگے کٹیلی جھانیاں اور بھی گھنی دکھائی دیتی ہیں جہاں بڑے مانسٹر آسانی سے ان کے پیچھے نہیں آ سکتے کہ تب ہی ان کے پیچھے کچھ اور بھی مانسٹر آ جاتے ہیں جو تیزی سے ان کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں سب ہی کو نوٹس کر لیا گیا ہے اور توڑ شرکے کے سارے پیترے ختم ہو چکے ہیں وہ تیزی سے بھاگے تو بھی مانسٹر انہیں پکڑ لیں گے ایسے میں فانسی کو اس کا بیک ٹٹولنے پر کچھ ملتا ہے جسے وہ مانسٹر کی طرف فیک دیتی ہے اور اچانک ہی فادر مانسٹر کا وکراز چہرہ مانسٹر کے سامنے آ جاتا ہے جو ترنت ہی مانسٹر پر اپنے موز سے فندہ نکال انہیں پکڑ لیتا ہے اور اپنے دانتوں تلے چبا کر مار ڈالتا ہے شرکے کے پوچھنے پر فانسی بتاتی ہے کہ یہ وہ اپنے ڈریم سے لے کر آئی ہے اب دونوں تابوت کو دھکیلتے ہوئے کسی طرح پاڑ کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں دونوں تھک جاتے ہیں جس پر شرکے پھر چھوٹے ڈال کو سمن کرتی ہے جو اب تابوت کو دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی فانسی دیکھتی ہے کہ کٹیلی چھاڑیاں انہیں گھیرنے لگی ہیں جو ان کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا راستہ اور بھی خدناک ہونے لگا ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ کاسکا کا ہی من انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے پھر بھی وہ کسی طرح اوپر آ جاتے ہیں جہاں کٹیلی بیلو سے اوپر پہاڑ کی چھوٹی ہے جس کے ٹھیک اوپر کالا سورج ہے اور یہی پر انہیں کاسکا کا آخری ٹکڑا ملتا ہے جو ایک پنجرے میں قید ہیں آخری ٹکڑے کو دیکھ گرس اور ایلین بھی رسپونٹ کرتے ہیں فانسی کو یقین ہے کہ وہ یہ آخری پڑھا بھی پار کر ہی لیں گے وہ پھر آگے بڑھتے ہی ہیں تب ہی ان کے اوپر سے ایک وشال ہاک گزرتا ہے جو آخری ٹکڑے کا گارجن ہیں اور سبھی مانسٹر کا راجہ اس ڈریم کی دنیا میں گرس اس ہاک کو دیکھ اور بھی کھوکھار ہو جاتا ہے اور وہیں وہ ہاک واپس گھوم کر ان کی طرف بڑھتا ہے شرکے طرح ہی ہاک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے بیک سے بڑے پتلے کا آہوان کرتی ہیں جو ہاک کے راستے میں آ جاتا ہے لیکن ہاک اپنے پنجے سے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کی ہوا کے تیز جھوکے سے سبھی لگ بھگ اڑھی جاتے ہیں دونوں کو اب سمجھ میں آتا ہے اس ہاک کی شکتی جو اس ڈال سے بھی پرے ہیں تب ہی فانسی نوٹس کرتی ہے کہ کالی سورج کا کالا کوہرہ ان کی طرف ہی بڑھ کر آکار لینے لگا ہے جو اصل میں اور بھی خطرناک مانسٹر بن کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں ایلین انہیں دیکھ کر ڈر سے بری طرح کامنے لگتی ہیں اور ان مانسٹر کے بیچ گارڈ ہینڈ بھی ہیں جسے شرکے دیکھ گرس کی میموری میں دیکھا تھا شرکے بتاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کالکہ کی یہ حالت ہوئی ہے اور وہ ترندھی اپنے سبھی پاورفل اسپریٹس کا احوان کرتی ہے جو اب دیوار بن کر اور انہیں مانسٹر سے بچانا شروع کر دیتے ہیں اب مانسٹر ورسس پیور اسپریٹس کی فائٹ وہاں شروع ہو جاتی ہے اور موقع دیکھ شرکے سبھی کو آگے بڑھنے کو کہتی ہے سبھی جان لگا کر تابوت کو دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں اور کٹیلی بیلو کی وجہ سے فانسی بھی گھائل ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے پھر وہی ہاک واپس آ رہا ہے اور وہ اپنے پنجے سے تابوت کو تھام ان کے بیچ سے نکال لے جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ گھرز بھی لٹکا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے ہاک اوپر ہوا میں جا کر تابوت کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں اچائے سے نیچے گرتا دیکھ گھرز کو بچانے کے لیے شرکے کے پاس کوئی اور پیترہ نہیں بچا ہے ہوا کو کنٹرول کرنے کا یہ سنتے ہی شرکے ترنت ہی اپنے بیک سے سرپکوں کو نکالتی ہے اور اس کا جادوی چولہ آگے نکل کر گھرز اور تابوت کے ٹھیک نیچے آ کر انہیں بچانے لگتا ہے شرکے سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بھی وہ لانڈری سے ہی لائی ہیں اور وہ دوبارہ ہاک کو ان کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہے لیکن اس بار ہاک کے پنجے سے گھرز کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دور کٹیلی بولوں میں گر کر گھائل ہو جاتا ہے یہ دونوں کے لیے ہی چندک کی بات ہے اور وہیں تابوت کی طرف کالا کورا بڑھنے لگا ہے جہاں وہ اس لڑائی کے بیچ سے ہوتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تب ہی فانسی کے بیک سے بزرکر آرمر تیزی سے نکلتا ہے جو اتنی ہی تیزی سے مانسٹر کے بیچ سے ہوتے ہوئے گرز کی طرف پڑھتا ہے اور وہ اس پر کابو کرنے کے لیے چھپڑتا ہے اور اسے پوری طرح سے کور کر لیتا ہے اب بزرکر بیسٹ گرز سامنے آتا ہے جس کی لال آنکھیں چمکتا دیکھ فانسی اور شرکے کے ہوش ہو جاتے ہیں تابوت اور مانسٹر کے بیچ اب بزرکر گرز کھڑا ہوتے ہی ان پر چھپڑتا ہے اور مانسٹر کی شامت آ جاتی ہے کیونکہ گرز اپنی پونچ سے ڈریگن سلیئر نکل انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک پر ہی نہیں رکھتا بلکہ وہاں کھڑے دوسرے مانسٹر کو ایک ایک کر کاٹنا شروع کر دیتا ہے فانسی دور سے ہی اسے کھوکھا طریقے سے لڑتا ہوا دیکھ رہی ہے جو شرکے کو حیران کر دیتی ہے کہ وہ موت بن کر موت کو کڑی ٹکر دی رہا ہے فانسی پھر موقع دیکھ آگے بڑھنے کو کہتی ہی ہے کہ دوبارہ ہاک ان کے راستے میں آنے لگتا ہے اور اسے آگے بڑھتا ہوا گرز بھی سینس کر لیتا ہے اور ٹھیک اس کے سامنے آ کر اپنے موہ سے کینن نکال ہاک کے چہرے پر کلوز ریش کینن بلاسٹ کرتا ہے بزرکر بیسٹ کے کینن بلاسٹ سے ہاک کا چہرہ فٹ کر اس کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں اور اب دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے ہی لڑنے کو تیار ہیں گرز ترنت ہی ہاک کے پنجے پر اپنی ڈریگن سلیر پوچھ سے حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر باقی تابوت کو اوپر کی طرف لے جانے لگتے ہیں ہاک ترنت ہی اپنے پنکھوں سے کالا کورا نکال وہاں اور بھی موہ سنگن کرتا ہے اور موہ سٹر اب شرکے کی سپریڈز پر بھی بھاری پڑھنے لگے ہیں وہ موہ سٹر ان کے قریب آنے لگے ہیں اور ان کے پاس بچاؤ کے لیے کوئی اور ٹوٹکا نہیں بچا ہے تب ہی شرکے کے اوپر پنکھوڑیاں گرتی ہیں اور شرکے کو کچھ سنائی دیتا ہے کہ ابھی تمہاری وہ میموری بچی ہے جسے تم سب سے زیادہ چاہتی ہو اور اس کی ڈوپی اڑ جاتی ہے جس کے اندر سے فورسٹ منشن وش فلورا نکلتی ہے مسٹرز کو دیکھ شرکے چونک جاتی ہے فلورا کہتی ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے تمہارے سپنوں میں تم نے یہاں تک بہت اچھا کام کیا ہے جس کے لیے مجھے تم پر گرب ہیں اب میری باری ہے تمہیں آشش دینے کی اور فلورا اپنے میجسٹک فلیم روپ دھارن کر لیتی ہے جس کے آگ کے سامنے سب ہی مانسٹر راکھ بن جاتے ہیں اور ان کے آگے کا پورا راستہ ساف ہو جاتا ہے سب ہی کسی طرح اب فانل ٹکڑے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ان کے پہنچ سے اوپر ہے فانل سے ترنت ہی چارج لیتے ہوئے اپنے بیک سے پھر کچھ نکال کر نیچے رکھتی ہے اور سب ہی فادر موزگس کی سر پر چڑھ کر فانل ٹکڑے کے برابری تک پہنچ جاتے ہیں شرکے کے کہنے پر ڈال کٹیلی بیلوں سے راستہ بناتے ہی ہیں کہ دونوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں پہلے بھی دیکھا ہے جب میں لگ بھگ بزر کر آرمر کے اندر کھچ چلی گئی تھی اب جو دکھنے والا ہے وہ ایک طرح کا پاگلپن ہے اپنے من کو سنبھال لو اور شرکے اس ڈیمن چیل کو اپنے جادوی چھڑی سے چھوٹی ہیں وہ ڈیمن چیل ہوا میں اپنے آپ اڑنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں موسٹر پرکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے سامنے ایکلپس ایونٹ کے ایکچول سین آ جاتے ہیں جہاں بینڈ آف ہاگ کو زندہ ہی موسٹر کھا گئے تھے اور ان درشے کو دیکھ پانیسی کی چیخ نکل جاتی ہے جسے شرکے خود کو سنبھالنے کے لیے کہتی ہے لیکن یہ درشے اس کے لیے بھی بہت خوفناک ہیں وہ کاسکا کے ریپ اور گرس کی بیبزی کو ساف ساف دیکھتی ہوئے کاسکا کے من کے درد کو محسوس کر رہی ہیں اور یہی وہ پل تھا جس نے کاسکا کے وجود کو پوری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا یہ سبھی میموری ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتی ہے اور اس کا دل سامنے آتا ہے کاسکا کے دل کے ادگرد کسی کالی کٹیلی بیلوں سے لپٹ جاتی ہیں دونوں کو اب سمجھ میں آتا ہے کہ فانیل ٹکڑا اس کا دل ہے جسے فانیسی ترنتھی کاسکا کے ڈال میں ڈالنے کو کہتی ہے لیکن شرکے ڈیسائٹ نہیں کر پا رہی ہے شرکے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسے کاسکا کے اندر ڈالا تو یہ شاب بھی کاسکا کے اندر چلا جائے گا یہ سنتے ہیں فانیل ٹکڑا جس کا مطلب ہے کہ کاسکا کے ساتھ تب بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے شرکے کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی گلت تھی وہ بس کاسکا کو ہی ٹھیک کرنے کے بعد میں سوچتی رہی یہ سبھی یادیں لے کر اگر کاسکا کی میموری لوٹ آئی تو یہ اس کے لیے فرعہ سہنی ہوگا جو اسے فرس سے توڑ سکتی ہے شرکے کو اسکل نائٹ کی پروفیسی یاد آتی ہے اور اب وہ سمجھتی ہے کہ تب اسکل نائٹ کا کیا مطلب تھا دونوں ہی منزل پر پہنچ کر بھی ہیلپلیس محسوس کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ہاک آ جاتا ہے اور ان تک پہنچنے کے لیے کٹیلی بیلوں کو چیرنا شروع کر دیتا ہے ہاک ان تک پہنچ ہی جاتا ہے کہ تب ہی گرس کی فر انٹری ہوتی ہے جو سیدھا ہاک کے پنچے پر حملہ کرتا ہے گرس کی داتوں سے ہاک کو درد ہو رہا ہے اور وہ خود کو چھڑانے کے لیے گرس کو کٹیلی بیلوں پر فیک خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے شرکے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کا آخری موقع ہے پانچنے سے ایلین کو اس کا دل دکھاتے ہوئے کہتی ہے میں جانتی ہوں تم ڈری ہوئی ہو ایسا سمیں سب کے ساتھ آتا ہے کہ تم خود کو مجبور محسوس کرتے ہو اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے جسے گرس نے میرے لیے کیا ویسے ہی اس بار میں خود کے لیے تمہارے اندر کے اندھیرے کو نکال دوں گی فانسی کی بات سن شرکے بھی چونگ جاتی ہے فانسی اس پوری جنرے کو یوں ہی بے مطلب کا ثابت نہیں کر سکتی اور اب شرکے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوریڈور اور ڈریم جنرے کا پورا مطلب اصل میں خود کے ڈر کو جیتنا ہی ہے وہیں ہاک گرس کو اپنے پنجے میں دوا کر دونوں کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ شرکے فانسی کو ترنت ہی یہ کام کرنے کو کہتی ہے اور فانسی کاسکا کے ڈال میں اس کی دل کو ڈال دیتی ہے جس کے ساتھ ہی سب کچھ ایک دم سے روک جاتا ہے اور وہاں سے سب کچھ گائب ہو جاتا ہے ڈال کا آخر حصہ ڈالتے ہی ڈال خود بخود پوری ہونے لگتی ہے اور کاسکا کا وجود پھر سے ایک حصے میں پورا ہو جاتا ہے اب ایلین فانسی کے ہتھیلی سے کود کر ڈال کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے برانٹ کا چھوٹا سا دروازہ کھول جانے کو ہوتی ہی ہے کہ وہ ایک بار پلٹ کر دیکھتی ہے جسے فانسی کہتی ہے مجھے وشواہ سے تو اسے ضرور دیکھو گی اور ایلین کے اندر جاتے ہی ڈال پنکھڑیوں میں بدل کر اوپر چلی جاتی ہے اور وہیں باہر کاسکا کی آنکھیں کھلتی ہے اور یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے دوستو ہم نے برسک مانگا چپٹر 350 سے 354 کور کیا ہے برسک مانگا کے نیکس ویڈیو میں وہ ہوگا جس کا انتظار ہم کئی مہنوں سے کر رہے ہیں یعنی ریال کاس کا اوٹ گرس کی ملاقات یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گڑ بائے